وجو کرنے بیٹھتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں وہ یمنا کا کنارہ چھوڑ آئے ہیں یہ شیر ہے منورانہ صاحب کا انہوں نے ان ریفیوجیز پر لکھا ہے اپنا مظاہر نامہ اس میں یہ شیر ہے اور سب نے پڑھا ہے اور جب بھی وہ پڑھتے ہیں تو سب لوگوں کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں چناؤں کے بعد میں آج ہم ہیں منورانہ صاحب کے ساتھ یوپی میں سیاست کے بات تو ہوگی اور منور صاحب کافی وقل رہتے ہیں ان کے جو شیر ہیں وہ ماں پارٹیشن سب پر بہت سٹیگ بیٹھتے ہیں سر بہت بہت شکریہ ہم لکھنوں میں تھے اور ہم نے سوچا ہم آپ کے پاس آ کے بات کریں سیاست کے بات تو نہیں کرتے ہیں پر بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ منور صاحب کا پورا پریوار پارٹیشن کے بعد پاکستان چلا گیا اور منور صاحب کے پتہ نے کہا کہ نہیں وہ پاکستان نہیں جائیں گے یہ سوال ہم اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ کس چناؤں میں پاکستان جنہیں سب کی باتیں ہو رہی ہیں منور صاحب آپ کے پریوار آپ کے والد صاحب نے آپ کے فادر نے کیوں پاکستان جانا مناسب نہیں سمجھا جب آپ کے سارا پریوار چلا گیا دیکھئے ہمارے خاندان کے تقریباں یوں کہہ سکتے ہیں آپ کی 99 فیصد لوگ چلے گئے لیکن میرے والد نہیں گئے ان کو یہ زد تھی کہ رہیں گے ہندوستان میں اور جہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں ہم وہ جگہ نہیں چھوڑیں گے ہماری دادی بہت غصیل تھی بہت انہوں نے ڈانٹا گی تم چلو انہوں نے کہا کہ نا تو انہوں نے عوضی بھاچہ میں کہا کہ نا ہم نہ جاؤ یہ ان رہب تو ہماری دادی نے کہا یہاں رہو گے تو کرو گے گیا کھاؤ گے کہتے ہیں کہ نے کھائے گا اللہ دے ہے اور کونوں کام نہ ہو یہ تو جو پورکھن کی قبر ہے وہ ان بیٹھے رہب اور تاکب ان کا وہ نہیں گئے اور شاید یہ عشقی انتہا تھی ان کی ہندوستان سے اور ہم پراؤڈ کرتے ہیں فخر کرتے ہیں کہ ان کے نہیں جانے کا فیصلہ جو ہے کم سے کم اس نے ہمیں یہ سلخرو کیا کہ ہم ہندوستانی ہیں شانت ہندوستانی ہیں دکھوں کو سہنے کے بعد بھی ہندوستانی ہیں ایف آئی آر کے باوجود ہندوستانی ہیں یوگی جی کی تمام جو سزائے ہیں ان کو جھیلتی ہوئے بھی ہندوستانی ہیں سر اس چناؤں میں پاکستان جنہ پلائن ان سب مدوں پر بات ہو رہی ہے جب آپ جیسا شاہر جو شاہر جو قوی جو کلاکار ہوتا ہے وہ دھرم میں نہیں باٹا جاتا کبھی لیکن اب یہ برا وقت کہہ لیجے یا ایک ایجنڈے کے اعتاد اب ایسے لوگوں کو بھی دھرم کے چشمے سے دیکھے جانے لگا ہے تو شاید یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی ان کو بھی دھرم کے چشمے سے دیکھے جا رہا ہے ان کو اسی بنام بیس کی بات ہو رہی ہے ان جب یہ سب بیان سنتے ہیں آپ چناؤں میں سیاست میں تو آپ کیا سوچتے ہیں دیکھئے تکلیف تو ہوتی ہے اب ہم اونڈ کے اس پڑاؤں میں ہیں کہ دوسری صبح ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہوتا ہے مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میں نے پورا ہندوستان نہیں دیکھا تھا پورے سے مہراج جو ہندی کہہ کے لفظ ہے سموچا جس ہندوستان میں پاکستان بھی تھا جس ہندوستان میں سوکارٹ بنگلہ دیش بھی تھا کیونکہ میری پیدائش باون کی تھی صرف آتے جاتے لوگوں کو دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں پھر ہمیں دادی دادا بھی چلے گئے بہائیں سب چلی گئیں تاہو چلے گئے چاچا چلے گئے بہت خاندان پورا چلا گیا خالی ہو گیا تو سب کی جانے کو تو دیکھا لیکن ہم نے ہندوستان پورا پورا نہیں دیکھا تھا اور مجھے جب بھی میں اکثر اپنی جوانی میں میں اپنے ٹرانسپورٹ کے کام سے گھومتا تھا پورے ملک میں تو جب میں ٹرین سے ہرہ بھرہ ہندوستان دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار وہ ہندوستان تو اور خوبصورت رہا ہوگا جس میں پاکستان بھی تھا جس میں بنگلہ دیش بھی ہوا کرتا تھا اب میں راتوں کو چونک کے اڑ جاتا ہوں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اس قسم کے سیاسی ہنگامے ہیں اس میں ہندوستان میں کئی ہندوستان نہ بن جائے گجرات الگ ہو جائے مہاراست الگ ہو جائے بنگال الگ ہو جائے پتہ نہیں میرے پوتی پوتے یہ ہندوستان دیکھ پائیں گے کی نہیں دیکھ پائیں گے اس کی بگلی ہوئی شکل نہ دیکھیں گئیں تو یہ شاید میرے اندر کے جو ہندوستانی ہے وہ سوچتا ہے ڈر جاتا ہے کام جاتا ہے اور لیکن ہمارے جو عرباب سیاست ہیں عرباب حکومت ہیں ان کو اس بات کا حساس نہیں ہوتا کہ یہ جو ہندو مسلم کا کھیل اسیب عبیس کا کھیل جو یہ پاکستان خبرستان ابباجان مامو جان خالو جان یہ سب کرنے والے لوگ یہ کیا چاہتے ہیں یہ مٹھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں پوری زندگی دھرم کی آر میں کیا سیکھا یا دھرم کا نام لے کر کیا سکھانا چاہتے ہیں ہم نے تو یہ سوچا تھا ہم تو یہ جانتے تھے کہ جب کسی بھی علاقے میں کوئی سادو کوئی سند کوئی صوفی کوئی فقیر آ جاتا تھا تو پورا علاقہ گلو گلدار ہو جاتا تھا کہ اب سکون ہوگا برکتیں ہوں گی عزتیں بڑھیں گی ہمارے علاقے کی لیکن یہ کیسا ماحول ہو گیا کہ یوگی جی کے آتے ہی پورے اتر پردیش میں عجیب ہنگامہ ہو گیا نفرتیں اجاگر ہونے لگیں عجیب و غریب ہے ظاہر سی بات ہے میرے جیسے آدمی پر مختلف ہے فائی آر یوٹی سچی ہر طرح کی پریشانیاں مجھے رونا آتا ہے کہ مجھے اسی ملک میں اسی اتر پردیش میں میرے چاہنے والوں میں میں خدا کی قسم کھا کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک کروڑ مسلمان ہوں گے تو دس کروڑ ہندو ہوں گے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں زیادہ ہوں گے میں جہاں سے گزرتا ہوں میں گزرتا تھا یا ٹرین سے تو عورتیں رکھ کر کے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھواتی تھیں کہ یہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارے بچے کو دعا دیجئے کہ یہ اپنے ماں باپ سے محبت کرے ہمیں سرسوتی پتر سمجھا جاتا تھا لیکن پتہ نہیں کیسا بنا دیا مجھے کہ معلومہ کہ وہ ایک جو آئی ٹی سیل ہے جو حکومت کی اس کے پاس صرف یہ ہے کہ مجھ ستر سال بڑھے کی ماں سے وہ ایک رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں جو وہ اپنی ماں کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم منور آنا کو ہم یہ گالی دے کر آ رہے ہیں تو ظاہر تی بات ہے کہ جب آپ دیکھیں میڈیا پر ہمارے نیتا گالیاں بک رہے ہیں کچھی زبان استعمال کر رہے ہیں بھونڈی لینگویج استعمال کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو دیکھے کیا جا رہے ہیں ہم شرمندہ ہوتے ہیں کبھی اگر کوئی ایسی بات اگر میرے موہ سے نکل جاتی ہے تو اگر ہمارے پوتی پوتی پوچھنے دادو آپ نے یہ کیا کہا تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں لیکن یہ کیسے سیاست نہ ہیں یہ کیسے بھیڑی حکومت میں آ گئے ہیں کہ ان کو اس پر شرمندگی نہیں ہوتی یہ ہماری دبان سے کچھے لب نکلے جا رہے ہیں کیا وہ پتھرکاروں کے لیے نکل رہے ہوں کیا وہ مسلمانوں کے لیے نکل رہے ہوں ابباجان گالی تو نہیں ہے ابباجان تو پیار کے شبد ہے بغیر ابباجان کے تو یوگی جی بھی نہیں پیدا ہوئے ہوں گے تو جب بغیر ابباجان کے وہ پیدا نہیں ہوئے تو ابباجان پر کہاں سے کیوں آتی ہے انٹینشن کے بات ایک میسیجنگ کی کوشش کرتے ہیں منور صاحب یہ بتائیے نتیجہ کچھ بھی ہو آپ نے ابھی کہا کہ اگر یوگی جی آ جائیں گے تو میں پلائن کر جاؤں گا ایسا کیوں کہتے ہیں باپ سے محبت کرنے ہو لے بہت لوگ ہیں نہیں دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ جب آدمی ڈرتا ہے تو وہ آئینہ بھی نہیں دیکھتا ہے اس کو آئینے سے بھی در لگتا ہے اس کو آئینے میں اپنا چہرہ بھی پرایا چہرہ معلوم ہوتا ہے جب ہمارے اوپر فرضی کیسز ہوں ہمارے لڑکے پر اگر کوئی مقدم ہوا تو اس کی سزا ہمیں جھیل نہیں پڑ گئی ہے اتنا ہنگامہ اتنا ہنگامہ جیسے ہم نہ ہوں کوئی مافیا کا گھر ہو ہم نہ ہوں کوئی دعوت ابراہیم کا گھر ہو اس طریقے سے یہاں پر حملہ کرنا پتا کرنا یہ کرنا وہ کرنا کچھ زبان کھولتے ہیں آپ سے بھی بات کر رہے ہیں کلے کے بھائی آر لگ دی جائے گی اس طرح سے اگر سچ کا گلا گھوٹا جائے تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں یہاں سے چلے اس کو پلائن نہ کہیں اس کو سوسائیڈ کہیں یہ اگر ہم اس عمر میں یہاں سے اگر جانا چاہتے ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا سوسائیڈل موڈ ہے اور اگر اس عمر میں اگر ہم سوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ حکومت کے لئے بھی شرم کی بات ہے چاہے دلی کی سرکار ہو چاہے اتر پردیش کی سرکار ہو سر مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے ان سب باتوں سے بھی اور شاید یہ کوشش بھی ایسا نہیں ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں آپ نے بولا کہ آپ نے خود بولا کہ اگر ایک کروڑ مسلمان پسند کرتا ہوگا تو دس کروڑ ہندو آپ سے محبت کرتے ہیں تو وہ دس کروڑ ہندو آپ کے لئے کھڑے بھی ہوتے ہوں گے یہ سوچ گئے کہ جب ہم پاکستان انیس سو نبے میں جب یہ سرجیکل اسٹرائک جیسے لفظ ایجاد نہیں کیے گئے تھے جب مجھ سے پاکستان میں جب جنگ والوں نے انٹرویو کیا کہ آپ ہندوستان میں رہتے کیسے ہیں آپ وہاں آپ کو سر کچھ اگر کہہ پائیں ہمارے درشکوں سے محبت میں یا جنتا کو کچھ اندیش جنا چاہیں تو کچھ پڑھ سکیں اپنے انداز میں نہیں ہمارا ایک شعر ہے میں تمام سننے والوں کو میں لمبی عمر کی دعائیں دیتا ہوں جو نوجوان ہیں چاہے وہ میرے بیٹی جیسے ہوں بیٹے جیسے ہوں پوتے جیسے ہوں میں صرف انتی یہی کہہ سکتا ہوں کہ محبت کرتے جاؤ بس یہی سچی عبادت ہے محبت کرتے جاؤ بس یہی سچی عبادت ہے محبت ماں کو بھی مکہ مدینہ مان لیتی ہے محبت ماں کو بھی مکہ مدینہ مان لیتی ہے مکہ مدینہ مان لیتی ہے اور منور صاحب کی یہ بات ہے اور واقعی میں منور صاحب یا اور تمام شائر کلہ کار ان کو کبھی دھرم کے چشمے سے نہیں دیکھنا چاہئے لیکن یہ شاید دور ایسا ہے کچھ کی ہم لوگ باعث ہو کے کافی کچھ سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن اگر جو منور صاحب کو جانتے ہیں انہوں نے ماں پڑھا ہے ماں کو پڑھا ہے تو سمجھ سکیں گے کس دل کے آدمی ہیں منور صاحب سویوگی وینیت کے ساتھ لکھ نو میں سوارب شکلہ انڈی ٹیو انڈیا